موسیقی موسیقی بھاونت مک پکڑ کے بلبوتے جائے وردن ہمیشہ سے ہی اچھے خاصے متوں سے چناؤ جیتتے آئے ہیں جائے وردن سنگھ کی پتنی سجامیا سے بھی رادوگڑ کی جنتہ کے ساتھ بہو کا رشتہ نبھانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتی سجامیا اپنے دو سال کے بیٹے سہستر ویجائے سنگھ کے ساتھ رادوگڑ باسیوں سے ملاقات بھی کرتی ہیں وہیں جائے وردن سنگھ بھی اپنی پتنی اور بیٹے کے ساتھ جنتہ کے بیچ پہنچ کر اپنی بات جنتہ تک پہنچاتے ہیں راشائی پریوار کے ان سارے انچھوے پہلووں پر جب ہم نے جانکاری لی تو یہاں بھی پتا چلا کہ جائے وردن سنگھ پچھلے ویدان صفحہ کی دوران چناؤں میں کھڑے ہوئے تھے اور دگویجائے سنگھ نے انہیں جنتہ کو سوپ دیا تھا اور یہاں کہا تھا کہ اب رادوگڑ کی جنتہ میں ان کی راجنیتک ویراست ان کے بیٹے جائے وردن سنگھ ہی سمالیں گے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جائے وردن سنگھ کے چناؤں میں کبھی بھی دگویجائے سنگھ پرچار کرنے کے لیے نہیں پہنچے یعنی جائے وردن اپنے ہی دم پر راجنیتک ویراست کو آگے بڑھاتے ہیں دگویجائے سنگھ کیندری راجنیتی میں چلے گئے اور اس کے بعد جائے وردن اپنی پتنی کے ساتھ چھتری راجنیتی میں اتر آئے ہیں پتہ چلا ہے کہ جائے وردن سنگھ دھارمک کاریوں میں بھی ہمیشہ آگے رہتے ہیں وہ وہاں پر دھارمک کارکم کراتے ہیں اس کے علاوہ جو گھڑی میں جو نو مندر ہیں ان کی بھی وہ پوجہ کرتے ہیں اس طرح سے دگویجائے سنگھ کی راجنیتک ویراست کو آگے بڑھانے کا جو کاری ان کے بیٹے جائے وردن سنگھ کر رہے ہیں اس کی مثال راج گھرانوں میں ملنا بہت کٹھین ہے موسیقی